ہلو فرنڈز آج کے ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے UPSI 2020 نیو اکنسی سے ریلیٹڈ کچھ ایمپورٹنٹ بات ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپفول ہونے والی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کر دیا ہے تو سب سے پہلے پوری لاچ تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آج کا جو ٹوپک رہے گا وہ رہے گا UPSI کی رنٹی کیا ہونی چاہیے پریبیس یعنی پیچھلے سال کتنا کٹ اپ گیا تھا اس بارے آپ کتنا کیفشنز اٹائمٹ کرتے ہو تو آپ کا سیلیکسن ہنڈیڈ پرسنٹ کنفرم ہے ساری باتیں بہت ہی سپریٹلی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے فرنس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ سے ایک لائک کی امید کرتے ہیں اب بات کریں گے ہمیں UPSI کی جو کٹ اپ تھی پریبیس سیری وہ کتنا گئی تھی اور بات کریں گے ہم دو ہزار سولہ جو آپ کا کٹ اپ گیا تھا اس سے ریلیٹڈ اور فرنس آپ کو پتا ہوگا کہ UPSI کی جو دو ہزار سولہ والی بھرتی ہے اس میں گیا تھا اس سے ریلیٹڈ اور فرنس آپ کو پتا ہوگا کہ UPSI کی جو دو ہزار سولہ والی بھرتی ہے اس میں سے کچھ کینیڈیٹ مطلب ابھی ٹریننگ کر رہے تھے لیکن وہ بھی ٹریننگ اشتگیت کر دی گئی کیونکہ ابھی یہ جو پورا میٹر ہے وہ کوٹ میں چل رہا ہے تو یہ آپ کو پتا ہوگا ان بھرتیوں سے ریلیٹڈ تو ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا کٹ اپ گیا تھا اور ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ وہ پانچ تو چلیے فرنس سلسٹ سٹارٹ سمپلی ہم پہلے یہ جانتے ہیں کہ آنکھر دو ہزار سولہ کا کٹ اپ کیا تھا ایسی ایسٹی او بیشی ٹھیک ہے پلس جو سیویل پولوس کے لیے کیا کٹ اپ تھا جو پلانٹوں کا ماندر دینے کی پی ایسی کے لیے کیا کٹ اپ تھا فائر وائن کے لیے جو فائر وائن کے لیے کی طرف سے جو ایسی او ہوتے ہیں ان کا کیا کٹ اپ تھا تو جو لڑکیاں ہیں ان کی کیا کٹ اپ تھی ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو دو ہزار سولہ کٹ اپ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے فرنس آپ کو یہ پتا ہونی چاہے کہ آنکھر ویکنسی کتنی تھی ٹھیک ہے تو دو ہزار سولہ میں لگ بھک تین ہزار پلس ویکنسی تھی یعنی کی تین ہزار تین سو سات کل ویکنسی تھی اس باری تو آپ کو تیگونہ جو ہے ویکنسی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے دیکھیں اس کے بعد سے آپ یہ تو جان لیں کی ویکنسی کتنی تھی تو اب بات یہ آ جاتی کہ اس میں کتنے کینڈیڈیٹ گرلز مطلب سیٹے تھیں اور کتنے بوائز کی تو لگ بگ دو ہزار پلس جو ہے بوائز کی سیٹے تھی یعنی کی ستائیس سو سات اور وہیں گرلز کی سیٹوں کی بات کریں تو لگ بھگ چھے سو جو سیٹے تھی وہ تھی گرلز کی ٹھیک ہے تو آپ یہاں اتنا سمجھ گئے اب دیکھیں جو ستائیس سو سیٹے تھی اس میں سیویل پولیس کی کتنی سیٹے تھی یعنی کی ایسائی سیویل کی کتنے پوشٹے تھی تو لگ بھگ چوویش شو پوشٹے تھی اور آپ کو یہ پتا ہونی چیئے کہ سیٹے بھی پوری ابھی تک نہیں بھری گئی ہیں بہت ساری سیٹے جو ہے کھالی گئی تھی دوہزار سو لہ میں ٹھیک ہے اب مال نیچیے جب چوویش سو سیویل پولیس کی سیٹے تھی تو لگ بھگ اس میں انیس شو پلس ہی کینڈیڈیٹ کی سیلیکشن ہوا تھا انیس شو پلس کینڈیڈیٹ کا سیلیکشن ہوا تھا اور جو سیٹے تھی وہ آپ کی کھالی گئی تھی اگر ہم وہی بات کریں کہ پی ایسی یعنی پلاتنو کمانڈر میں کتنی سیٹے تھی تو ستائی سو میں سے لگ بھگ دو سو دس سیٹے جو تھی وہ تھی پی ایسی کی سیٹے اور سیلیکشن کتنے سیٹوں پر ہوا ہے تو ایک سو باسٹ سیٹوں پر ہم ابھی کٹ اپ بھی جانیں گے لیکن ابھی آپ کو سیمپلی یہ پتا ہونے چاہیے اور جو ایسی مطلب ایسی سو ان کی جو سیٹے تھی وہ تھی نائنٹی سیون نائنٹی سیون یعنی یہ اور سیلیکشن کتنا ہوا لگ بھگ چیہتر ہی کینیڈیٹ جو سیٹ بھاری گئی تھی اب بات کرتے ہیں سیبل پولیس جو ایسائی کی کٹ اپ تھی وہ کتنی گئی تھی ٹھیک تو دیکھئے اگر آپ کے جو مطلب جو جیم ہوا تھے اور سیبل پولیس جو بھی کینیڈیٹ پاس ہوئے تھے ان کا جو کٹ اپ گیا تھا جو اگر آپ مان جنرل کٹ اگر کینیڈیٹ ہے تو جو ان کا کٹ گیا تھا لگ بھگ دو سو باون پوائنٹ فور سکس یعنی دو سو باون پوائنٹ چار چھے جو ہے جنرل کینیڈیٹ کا اب اس سے اوپر جتنے بھی کینیڈیٹ تھے ان کو سیبل پوشٹ ملی تھی ٹھیک ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے سمجھ گئے جنرل کینیڈیٹ مطلب کتنا فائٹ کر رہے کتنا کٹ گیا اب دیکھئے فرنس وہی بات اگر OVC کی کریں تو OVC میں لگ بھگ جو ہے سب سے کم نمبر وہ تھا 230 point point 5 1 یعنی 230 point 5 1 سے اوپر یا تک جتنے بھی کینیڈیٹ تھے OVC کے ان کو سب کو جو پوشت پروائیٹ کیا گیا ہے وہی اگر ہم AC کی بات کریں تو جو AC candidate ہے ان کا سب کم نمبر لڑکا تھا وہ تھا 211 point 8 یعنی 18 18 ٹھیک ہے تو جو AC candidate کے لڑکے تھے اور جن کا بھی نمبر اتنا یا پھر اس سے اوپر تھا ان کو سیبل پروائیٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ شمج گئے ہوں گے جو آپ کا جو مطلب کٹ کٹ تھا وہ کتنا گیا تھا اگر بات کریں اسٹی candidate کی تو اگر آپ اسٹی یا پھر اب دیکھیں جاتا لڑکے جو اسٹی کے ہیں وہ اوپن کٹیگری میں سیلیکشن ان کا ہوا ہے یعنی جنرل سے بھی زیادہ ان کا کٹ اف آیا اور ان کو اوپن کٹیگری میں لیا گیا ہے اور اسٹی کے لڑکے بہت ہی کم سیلیکشن ہوئے ایک لڑکا سیلیکٹ ہوا تھا اور جتنے بھی اسٹی کے candidate ہوئے تھے سیلیکشن لیے تھے وہ اوپن کٹیگری میں لیے تھے تو اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہو جب اسٹی کا کٹ اپ دو سیلیکشن ہوا تھا ایسا نہیں کہ سیلیکشن نہیں ہوئے تھے لیکن وہ اوپن کٹیگری میں ہوئے تھے انہوں نے کائٹیریا پار کر دیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بات پتا ہو چیئے تو آئی ہو کی سیبل پولیس کے لیے آپ کی قط کیا گئی تھی 2016 میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا اب دیکھئے فرنڈز اگر ہم یہ ہی بات کر ہم سیبل پولیس سے بات کر لیا بات کر پلانٹ کمانڈر یعنی کی پی اگر پی ایسی میں آپ کتنے نمبر پہلے تھے تو آپ کا سیلیکشن ہوا تھا تو دیکھئے فرنڈز اگر ہم پی سی کے بات پی سی پروائیڈ کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کی کتنا گیا تھا اگر ہم بات کریں بات سی جو بات سی کائنڈیڈیٹ ہیں ان کو پی سی سی کے لیے جو فائٹ کرنا پڑ دیکھئے فرنڈز کیا ہوتا ہے پی فرنڈز میں جو پہلے بھر ہوگے وہی سی آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا باقی تو نمبر کے حساب سے ہوتا ہے لیکن اگر آپ نمبر آپ زیادہ ہو لیکن پی پی سی بھرتے ہو تو آپ کو پوش پروائیڈ کیا جائے گا تو یہ باتیں بھی آپ کو دھیان میں رکھنے ہوگی اور جو پی سی کا جو کٹ تھا 2016 میں گیا تھا اگر ہم بات کرے اس سی سی کی تو اپنی کٹیگری میں کوئی سی نہیں لیا کیونکہ جو سی کے کٹیگری میں سی لیا گیا کیونکہ زیادہ تھے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بات پتا ہو یہ چاہے کیونکہ زیادہ تر کانڈیٹ جو او بیسی ایسی 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 کی کانڈیٹ ہے نا وہ اوپن کٹیگری میں ہوں ان کا سیلیکشن ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو باتیں پتہ ہونی چاہیے اگر ہم وہی بات کرے ایس ایسی شو کا تو دیکھیں اس سیٹ کو لیے اس سیٹ کے لیے جو کٹ اپ گیا تھا وہ گیا تھا دو سو اکیان پوائنٹ ایٹ ایٹ یعنی کی اگر کسی کانڈیٹ کا دو سو اکیان پوائنٹ ون ایٹ تھا ٹھیک ہے تو ان کو ایسی شو شیٹ پروائیڈ کیا گیا تھا اگر ہم وہی بات کریں تو او بی سی کا جو مطلب ایسی شو کی شیٹ تھی کٹ اپ تھی وہ گئی تھی دو سو ستائیس پوائنٹ دو سات دو ٹھیک ہے وہی اگر ہم ایسی انڈیٹ کی بات کریں تو انہوں نے جو ہے اپنا تو مطلب اس کے حساب سے جو ہے ایسی انڈیٹ کو بھی سیٹے پروائیڈ کی گئی تھی ٹھیک ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی سیٹے جو ہے انہیں اوپن کٹیگری میں ہی ملا تھا تو یہ بھی آپ کو باتیں پتا ہو لی چاہیے وہی اب ہم اگر یہاں فی میل کی بات کریں کہ ان کا کٹ اپ کتنا گیا تھا تو دیکھیں فی میل کی جو گلز تھیں جو ان کا کٹ اپ گیا تھا جو جنرل کٹیگری سے تھی ان کا گیا تھا دو سو چوبیس پوائنٹ پانچ آٹھ ٹھیک ہے یہاں پوائنٹ کر کے ان کا کٹ اپ گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلز کا جو کٹ اپ ہے وہ کتنا جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہیں او بی سی کی بات کریں تو لگ بھگ دو سو سترہ پوائنٹ تین چھے جن کا بھی نمبر تھا یا پھر اس کے اوپر تھا تو ان کو او بی سی اور آپ کو یہ بھی پتا ہونی چاہیے کہ گلز کو اولی جو ہے سی بل پوشٹی پوروائیڈ ہوتی ہے پی ایسی یا پھر ایف ایس 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 او تو ان کا پوشٹ نہیں ہوتا ہے اولی سیول پولیس کے لیے وہ فائٹ کرتی ہے ٹھیک ہے وہیں اگر ہم ایس 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 کی بات کریں تو وہ جو ہے جنرل کوٹہ میں ان کو لیا گیا تھا کیونکہ ان کا جو مارکس تھا وہ زیادہ تھا تو یہ آپ کو باتیں پتا ہونی چاہیے تو کئی نہ کئی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گلز کی جو سیلیکشن ہوئی تھی وہ دو سو چوبیش نمبر پہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے ابھی ہم بات کریں گی دو ہزار بیچ میں کتنا کٹ اپ آپ کا جا سکتا ہے کتنے کیشنز آپ کو اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور ابھی ہم نے یہ جان لیا ہے کہ سیبل پولیس کے لیے جنرل کا جو کٹ اپ گیا تھا وہ گیا تھا دو سو باون ٹھیک ہے وہیں اگر ہم پی ایس ایس کی بات کریں جنرل کے لیے تو لگ بگ دو سو ایک کیاون پوائنٹ کر کے گیا تھا وہیں ہم ایس 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 او کی بات کریں تو دو سو ایک کیاون پوائنٹ کچھ کر کے گیا تھا تو ہم نے ساری باتیں بہت ہی اچھے سے ڈسکس کر دیا فرنڈز اور اگر ہم یہی بات کرتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں آپ کو کتنے کیشنز اٹیمٹ کرنے ہوں گے کی آپ کا سیلیکشن ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہو سب سے پہلی بات تو آپ کو کائیٹیریہ پورا کرنے ہوگی یعنی کی پر سبجیکٹ میں آپ کو 35% مارکس لانے ہو سکتا ہے کس بار آپ کا کائیٹیریہ جو ہے 35% کیا رہے ٹیک ہے ابھی آپ کو کائیٹیریہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے بھرتی بورٹ کی طرف سے کہ لگ بھگ تیگونی سیٹے ہیں لگ بھگ نو ہزار پلس آپ کو سیٹے دیکھنے کو ملیں گی اس باری اور یہ ساپ ساپ کہہ دیا گیا ہے کہ اس بارے جو ہے لگ بھگ دس لاکھ کینڈیڈیٹ فارم فیلپ کریں گے ٹیک ہے اگر ہم 2016 کی بات کریں تو پی ایٹی کے لیے لگ بھگ 11000 کینڈیڈیٹ کو بلایا گیا تھا اور لگ بھگ پانچ لاکھ کینڈیڈیٹ نے اس میں اس میں فارم بھارا تھا 3000 سیٹوں کے لیے لگ بھگ پانچ ہزار کینڈیڈیٹ نے فارم فیلپ کیا تھا اور اس بار یہ آسل جتائی جا رہی ہے بھرتی بورٹ کی طرف سے ساپ ساپ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ لگ بھگ دس لاکھ کینڈیڈیٹ اس بار فارم فیلپ کریں گے UPSI کی اس بارتی میں ٹیک ہے تو پورا ڈاٹا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اب simply اب آپ یہ سمجھے کہ آپ کو کترہ question کرنا ہوا دیکھئے اگر آپ جنرل کی تیگری سے آتے ہیں ٹیک ہے فرنٹ تو لگ بھگ ابھی آپ مان کے چلو 160 آپ کی question ہوتے ہیں 400 number کے آپ کی پیپر ہوتے ہیں ٹیک ہے یعنی کی پر سبجیکٹ میں 40 question دیے جائیں گے تو آپ مان کے چلو کہ آپ 100 question complete کرو attempt کرو 100 plus question ٹیک ہے تو دیکھئے فرنٹ اگر ہم یہ target بنا کر چلیں گے تو ہمارا selection 100% ہوگا ہوگا اب یہاں سے minus بھی ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے یہاں سے plus بھی ہو جائے ٹیک ہے لیکن اگر ہم اس کے according جتنے بھی papers آج تک ہوئے ہیں اگر ہم اس کو اگر compare کریں تو فرنٹ آپ کو اتنا question correct کرنا ہی پڑے گا ٹیک ہے اگر ہم وہی OVC کی بات کریں اگر آپ OVC category کی ہیں تو لگ بھگ 95 plus یا پھر minus آپ بھی کر سکتے ہیں یعنی کی 95 plus question آپ کو attempt کرنے ہوں گے پر سبجیکٹ سے ٹیک ہے یعنی کی آپ نے ایک سبجیکٹ میں چالیس question کر دیا اور ایک سبجیکٹ میں آپ نے دس بھی question نہیں کیے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا selection نہیں ہو پائے گا ہو سکتا ہے کہ دوسرے candidate کے compare آپ کا جو numbers ہیں وہ زیادہ ہے لیکن اگر آپ کی criteria complete نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی گلتی ہوگی وہیں اگر ہم اسی کی بات کریں تو اگر آپ اسی candidate ہو تو لگ بھگ 85 question plus آپ کو attempt کرنے ہوں گے 100% آپ کا selection ہو جائے گا وہیں اگر ہم اسی کی بات کریں تو لگ بھگ مان کے چلیے 80 plus آپ کو question attempt کرنے ہوں گے کیونکہ دیکھو friends اسیٹی کے جو candidate ہوتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں اور سیٹے بھی کھالی گئی ہے اور جو بھی اسیٹی کے candidate selection لیے ہے وہ جنرل کوٹے سے ہی دیئے ہیں تو اسی لیے اگر آپ ان category میں ہو تو بہت سوڑی سی محنت آپ کر دو 100% آپ کا selection ہو جائے گا وہیں اگر آپ کے مند میں یہ چل رہا ہوگی ای ڈابلو ای ڈابلو اس والوں کا کتنا ہوگا تو ان کا بھی اگر آپ 80 سے 85 plus question کر دیتے ہیں تو friends آپ کا selection 100% ہو جائے گا آپ کو بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے اور رہی بات female کی لڑکیاں لڑکیوں کا جو cut off ہے کوئی تنا جا سکتا ہے تو لڑکیاں only civil post کے لیے fight کریں گے تو آپ بلکل بھی فکر نہ کریے کوشش کریے کہ 80 سے 85 question آپ attempt کرو 100% آپ کا selection ہو جائے گا کوئی ڈکت نہیں ہوگی تو آئی hope کہ اب آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹس نہیں ہے اگر آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہے تو آپ نیچے کمنٹس بکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں باقی آپ کو یہ cut up کیسے لگا اگر اس میں کوئی ڈلطی ہو رہی ہو تو آپ نیچے کمنٹس بکس میں کمنٹس کر ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا رہے رکھتے ہو آپ کی کیا سجا ہوا ہے باقی فرنڈز آج کے لیے اتنا ہی i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے ایک لائک امید کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ویڈیٹ کر رہے ہیں تو آپ چینل کو ضرور شکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جو بھی آپ کے فرنڈز ہیں ان کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں فرنڈز نیکس ویڈیو میں تب تک لیے آپ اپنا خیال رکھیں تھانکس ووچنگ کے کیا